سر بہت اچھا لگ رہا یہاں آیا میں اور خاص کر یہاں کی میڈیا کا بھی بہت بہت تھانکیو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا جو میڈیا ہوتا ہے نا ہمارے دیش کا سجدہ جادہ ہمارا شکتی ہے وہ ہماری میڈیا ہے یار اس کسی کی ذہن میں ہونا چاہے تو پہلے میں آپ کا دنے بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ یہاں آیا ہے اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو ہماری میڈیا میڈیا ہوتا ہے ان کو تھانکیو نہیں کہنا چاہتا ہماری چار گھنٹے کی پریکٹس ہوتی ہے اور اتنا نہیں بچوں کو میں آج سکھاتا ہوں اور جس میں کیا ہماری آمیر کی فونڈیشن اور اتنا نہیں کار پیڈیم کرکٹ ایک ایڈیمی ان کے ساتھ ہم بچوں کو کوچنگ سکھاتے اگر بیٹ کرکٹ بیٹ یا کیٹ بغیرہ نہیں ہوگا تو ان کو بچوں کا ہم پرائیوائیڈ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میں کچھ نصیب ہوں اور باقی کا آپ پہلے بیٹنگ سٹارٹ کی جب بولنگ سٹارٹ کی سر پہلے تو میں نے بیٹنگ سٹارٹ کی کیونکہ بیٹنگ سٹارٹ کرنے میں بھی مجھے بہت مشکلات اٹھانے پڑے اور اتنا نہیں گینج کو دیکھنا اور کھیلنا گینج کو یہ بہت مشکل ہے فوکس کرنا یہ بہت مشکل تھا نیک اور شوردر کے درمیاں بالا پکڑنا یہ بہت مشکل تھا لیکن میں نے اس میں الگ الگ ٹیکنک سارا کچھ سیکھا اور پیر سے گیند بازی کرنے میں بہت ٹائم لگا مجھے اتنا ٹائم لگا کہ وہ میں جانتا ہوں سر اور اس میں کتنی محنت کرنی پڑی وہ میں جانتا ہوں اور میں جو بھی ہمارے سننے والے ہماری یوت ہے میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کوشش کرتے رہو کوشش کرنے والا سادہ تھا سر چیلنجز تو بہت بہت ہے لیکن جب آپ کے اندر ہمت ہے خوصلہ ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں سر کچھ لوگ ہار جاتے ہیں جیسے ہی شروعات کرتے ہیں لیکن اپنی ایم تک نہیں پہنچ جاتے پہنچ جاتے دیکھو اگر کسی کام میں ہم فیل ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو ہمت نہیں ہارنا ہے بس کوشش کرتے رہو جب آپ کوشش کرتے ہیں وہ ایک ٹائم آئے آئی جائے گا جب آپ کو سفلتی ملے گی اس میں دیکھو کیج چھوٹ جاتے ہیں کیج بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن کیج پکڑنے کے لیے ہم پھر سے ٹریکٹس کرتے ہیں کہ ہم کیج پکڑیں گے اور میں چھے گیندے ہوتے ہیں اگر پانچ بھی ڈاڑ بھی ہو جاتے کوئی پروہ نہیں آخری گیند پر بھی چھکا مار سکتے ہیں آپ اور یہ زندگی ہے اور اچھی طریقے سے یہ لائف کو جیو اور خاص کر جو اپنے ماتا پیتا ہے ان کو سب سے زیادہ خیار رکھو کیونکہ ماتا پیتا کا آشروت آپ کے سر پہ ہوگا تو آپ دنیا میں آگے تب ہی جا کے آپ کامیف ہو سکتے ہیں اور اگر اپنے ماں باپ کو کسی چھوٹے چھوٹے اگر اپنے ماں باپ کے سامنے کچھ الفاظ بولے تو یہ گھر سے سننا آج سے ان کو سوری مانگو کیونکہ جب وہ آج سے بات آپ کے سر پہ رہے گا آپ زندگی میں سیکسس ہو جائے کامیف ہو جا گے اور میری بھی جو ہے دادی نے دعا کیا تھا کہ آمیر آپ کسی سے محتاج نہ رہے اور آج دن بر بھی جو بھی کام ہوتا ہے وہ میں خود کرتا ہوں کہیں بھی ٹریول کرنا ہو خود کرتا ہوں کسی کے اوپر ڈیبینڈ نہیں ہوں سر اور یہ بھی جو ہمیں بچے ہیں میں ان کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خوستہ رکھو اور مشکلات آئی جاتے ہیں لیکن خوستہ رکھو انشاءاللہ منزل ملے گی سر جیسے آپ کیپٹنوں آگے کوئی ہوگا کیا جو تارگیٹ جو اصیب کرنا آگے چاہتے جاتے آپ بھی کیپٹن ہو آپ نے بہت 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 چیمنٹ جو کر چکے ہیں آہ سر میرے پاس تو بہت ایوار ہے کیونکہ نابجل سیدھو سر نے بھی مجھے سممان کیا تھا اسے پہلے اور انہوں نے ایک شہر بولا تھا کہ اس کے زبانی سے پھر میرے مین میں رہ گیا مین میں آیا کہ ہاتھوں کی لکی روپے مجھا اے گالیب ہاتھوں کی لکی روپے مجھا اے گالیب نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں